افغانستان میں ایرانی بارڈر گارڈز اور طالبان فورسز کے درمیان سرحدی تنازہ پھوٹ پڑا ہے جس کی وجہ سے دونوں فریقین کے اندر فائرنگ کا تبادلہ بھی ہوا ہے بتایا جا رہا ہے کہ اس فائرنگ کے نتیجے میں کچھ حلاکتیں بھی ہوئی ہیں دوستو اگر آپ کو اس رپورٹ کے بارے میں مزید بتاؤ تو آپ اپنی سکرین پر رپورٹ بھی ملائزہ کر سکتے ہیں کہ ایرانی سرحدی محافظوں اور طالبان کے درمیان فائرنگ کے تبادلے میں حلاکتیں ایرانی سرحدی محافظوں اور طالبان کے درمیان زابل کے سرحدی علاقے میں ساسولی کے مقام پر جھڑپے ہوئی ہیں جس میں ہر قسم کے ہتھیاروں کے ساتھ گولہ باری کا تبادلہ کیا گیا ہے اس کے کئی گھنٹوں بال متعدد اطلاع مصول ہوتی رہی اطلاع کے مطابق یہ جھڑپے درائے ہیلمن کے پانی کے انتظام پر اختلافات کی وجہ سے ہوئی تھی قابل میں دونوں طرف نے ہفتے کے روز قابل میں تنہوں کم کرنے کے لیے دریا کے پانی کے انتظام پر مشاورت کی ہے ایرانی میڈیا نے فرکین کے درمیان فائننگ کے تبادلے کی تصدیق کی ایرانی پاسدراننگ کلاب سے مبستہ چینلز نے ایسے ویڈیو کلپ نشل کیے جن میں افغانستان اور ایران کے درمیان سرحدی علاقے میں فائننگ کی آوازیں سنی جا سکتی ہیں طالبان کی وزارت داخلہ کے ترجمان عبدال نافع تاکور نے ایک بیان میں کہا کہ آج ایران بادر فورس نے صبح نموز میں افغانستان کی طرف فائننگ کی جس کا جواب بھی رد عمل سامنے آیا انہوں نے مزید کہا کہ لڑائی کے دوران ہر طرف ایک ایک شخص حلاق اور متعدد زخمی ہوئے حالات اب قابو میں ہیں ہم اپنے پڑوسیوں سے لڑنا نہیں چاہتے افغان تلو ٹی وی نے طالبان حکومت کے حوالے سے ایران کے حوالے سے کہا کہ جنگ چھننے کے لیے بہانیں گھڑنا کسی کے مفاد میں نہیں ہے اور مذاکرات ہی مسائل کے حل کا بہترین طریقہ ہے ٹیلیگرام پر پاسدانے انقلاب چینلز نے اشارہ کیا کہ متعدد ایرانی سرحدی محافظ مارے گئے ہیں انگریزی زبان کے اخبار تہران ٹائمز نے شایع کیا تھا کہ تصادم کے دوران تین ایرانی فوجی مارے گئے ایک ادارے نے ایرانی فورس کی صفوں میں کم سے کم ایک شخص کی حلاقت کی اطلاع دی ہے تاہم سرکاری خبرسہ جنسی آئی ایس این اے نے ایرانی پولیس کے حوالے سے کہا کہ جھڑپوں میں اس کے دو اہلکار مارے گئے افغانستان کی جانب سے مقامی ذرائع نے بتایا کہ یارہ افراد حلاق اور زخمی ہوئے ہیں افغانستان طالبان کا ترجمان نے روٹرز کو بتایا کہ دو حلاق اور دیگر زخمی ہوئے ہیں صبح بلوچستان میں ایرانی بارڈر گارڈ کمانڈر سینٹر نے کہا ہے کہ سنہدی محافظوں نے باری گولہ باری سے طالبانوں کو بھاری نقصان پہنچایا رنج شہر کو بھاری ہتھیاروں اور مزائلوں سے نشانہ بنایا گیا پاسرانہ انقلاب سے مبستہ فارس نیوز ایجنسی کے مطابق فائرنگ کا تبادلہ ایران اور افغانستان سنہدی محافظوں کے درمیان ہونے والے اجلاس کے بعد روک گیا دونوں فریقوں کے درمیان جھڑپیں اور جنگ بندی کا اعلان کر دیا گیا ایرانی فورس کی جانب سے مزائلوں کے استعمال کی خبریں جو ہیں وہ سراسر غلط ہیں موسیقی